اسلام علیکم تو ہائے گئیس کیسے اپلوگ رہے ہیں میں کابرہ نیو ویڈی کے ساتھ میری انانیمس کی پبلک دوسرا روزہ آپ لوگ کو بہت 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 مبارئے کو میرے بھی الحمدللہ دونوں روزے جا رہے ہیں انشاءاللہ پورے کے پورے روز رکھوں گا تو بھئی آگے ہم آپ کے چہرے پر مسکرات لانے کے لیے اور مطلب آپ کے روزے کو تھوڑا سب گزر جائے گا ہماری ویڈیو دیکھو کے ٹائم تو بھئی سستی شہر سناتے ہیں سب سے پہلے ارض کیا ہے میری انانیمس کی پبلک کہ اپنے دوتوں کو کھلاتا ہوں میں چوری وا 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 اب جب تک اب ساتھ میں وا وا نہیں کرو گے مزہ نہیں آئے گا میری انانیمس کی پبلک تو پلیز ذرا وا وا کیجئے گا کہ اپنے دوتوں کو کھلاتا ہوں میں چوری وا 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 اپنے دوتوں کو کھلاتا ہوں میں چوری پب جی میں لوٹ اور افطاری میں پکوڑے ہیں بہت ضروری سستی شہری ویڈ انانیمس بابا جے ٹھوکو لائک بٹن میری انانیمس کی پبلک ہم نے کر دیا تھا پلین سے جم بلکہ دھکہ مار کے ہم کو نکال جائے گیا تھا اور ہم جا رہے تھے جارجو پول جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے میری انانیمس کی پبلک لاہور اب انشاءاللہ اپنا رش گیمپلے واپس سے امپروف کریں گے تو ہم نے بھئی ہوتڑک کیا تھا اور یہاں پہ تین سکوڑ آ رہے تھے میری انانیمس کی پبلک لیکن بھئی ہم نے گھبرا گیا پیرشوٹ اپنا سجے خبے نہیں کیا سیدھا پہنچے کنٹینر پہ اور ایک بندے نے ہم میں سے لے لیا جب آپ ڈیفرنٹ ایڈیاز میں تھوڑا گیپ سے اترتے ہو تو دونوں کو گن ملنے کی چانس سے بہت بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہی سین ہوا تھا مجھے ایک ایم مل گئی تھی میری انسٹرلی کو بھائی صاحب نظر آئے کہ لیٹ کے کنٹینر کے اوپر اپنے بم پہ دھوپ لگا کے گولیں چلا رہے ہیں لیکن یہاں پہ گولیں چلانے کا فائدہ نہیں تھا وہ اتر گیا تھا ہمارے جو لیٹ میں ہے اور وہاں پہ جب انہوں نے اپنے آپ کو گاور فائر دیا تو فورا جب بھائیہ نیچے جم کر گئے اب میری انسٹرلی یہاں پہ کافی لمبی فائٹ چلی تھی کافی زیادہ سکوٹ سے کافی کافی انٹینس فائٹ چلی تھی تو آپ کو ٹوٹل بہت مزا آنے والا ہے لیکن ابھی تک آپ نے اگر لائک بٹن نہیں ٹھوکا تو ٹھوک دو لائک بٹن میری انسٹرلی ہم نے کیا گیرش اب سامنری کینٹینے پہ پورا کا پورا سکوٹ تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا تو یہاں پہ دو سکوٹ اتر گئے تھی مرد انہوں نے دیکھا تین سکوٹ اتر رہے تھے ہماریے تھے تو دو ایک ہی کنٹینے پہ اتر رہے تھے اور یہاں پہ لیٹ نا ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو مار دیا تھا مرد چار بندیں مار دی تھے اب ہم میں تھا تو میری ٹیمٹ تھوڑی دور تھی اور ہمارے جی سامنے ہیں وہ چار بندوں کا سکوار تھا جو کہ already چار کل کر چکے ہیں تو ان کا ایک دم وہ confidence level ہوتا ہے نا بوس ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو کل کرتے ہو تو آپ میں ایک انرجی آ جاتی ہے آپ تھوڑے سے جوش میں آ رہے تو تو وہی سین تھا وہ لوگ سامنے گھوم رہے تھے تو پھر میری ٹیمٹ جیسی ہیں ہم نے رش کرنے کا فیصلہ ہے کہ دیکھیں جائے کہ جو ہوگا اچھے کیلئے ہوگا ناڑا کچھے کیلئے ہوگا ٹینشن نہیں لینی بابا جی کر دیا رش ساؤنڈ آ رہا تھا تو میں تھوڑا سا ٹی پی بھی لینے لگا اب مجھے لگا پہلے ایک دو بندوں گے بھائی ایک دو پھر تین چار پورے کے پورے چار بند ہو گئے تین تو گئے میری ٹیمٹ جیسی نوکز دیا اور پھر میں ان کو فارن سے کور پھر دیا ایسے ہماری ٹوی فور کی ان سے کوئی بابا جی اسے کیسے کان کی نیچے لگایا بکرا بنایا موت کچھ ہوا ٹک سے واپس آگئے میری نانسیو بلک یہاں پہ ہماری ان سے ٹوی فور کی بھائی کسین بڑے چیو فائٹ ہوئی تھی تین کل الحمدللہ 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 مجھے ملے اور ایک کل گیا میری ٹیمٹ کے حصے میں پھر بھائی ہم نے ہمارے سے لوٹ کی کیونکہ میری نانسیو بلک جسٹ ابھی یہ لوگ لینڈ ہوئے تھے کوئی انہوں نے لوٹ نہیں کی تھی تو ہمیں بھی کچھ زیادہ اچھی لوٹ یہاں سے ملی نہیں لیکن اس کے بعد ایک اور جو سکوڈ تھا وہ آجتا ہے جہاں پہ ہم لینڈ ہوئے تھے اس سائیڈ پہ میں نے دیکھا کہ وہ کرین کے نیچے تھا اور ایک بندہ ان کا کرین کے اوپر جا رہا ہوتا ہے چانک سے میں نے اس کو سپورٹ کیا ورنہ یہ جا کے ہم میں سے کسی کو بھی ناک فنش کر سکتا تھا سر جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں پھر ہم سر کا ویٹ کرنے لگے کہ سر کوئی غلطی کریں اور ہم غلطی کا فائر ڈاؤٹ آگے ان کو ناک کریں لیکن بھائی صاحب کوئی موقع دین نہیں رہی میں نے سیون کی ایمو اس نے نکال لیتی سکس سوری پور ایکس پہ کہ ٹیپ ٹیپ دیکھے اس کو ڈاؤن کر دوں گا میں پاس زیادہ اچھی لوٹ نہیں تھی لیکن ایمو وغیرہ اچھی نہیں تھی نیڈ وغیرہ ہیلنگز بھی زیادہ نہیں تھی پاس میں میرے اس کے اپلیک ابھی جو اوپر بندہ تھا اس کو ہماری پوزیشن پتہ چل چکی تھی لیکن اب وہ پیک نہیں دے گا اس کو بسا اس سیٹ سے شورٹس وغیرہ آ رہے ہیں اور دوسرا یہ رسک یہ تھا کہ سیٹی میں بندے تھے وہاں سے شورٹس آئے تھے تو مجھے بھی تھا کہ رائٹ ریچ سے آ کے کوئی ڈاؤن کر دے تو پھر میں نے ایک ہی فیصلہ لیا کہ بھائی جو بندہ کرین پہ چڑھا ہوا ہے اس کو کرین سے ہی جا کے مارا جا سکتا ہے تو پھر یہاں پہ میرے ٹیمیٹ کے باز 6x تھا میں ان کو 4x دے دیا ان کے باز 6x تھا تو میں نے اسے 6x اٹھایا اور 6x اور 3x آپ کو بہت آج کل میں کافی یوز کر رہا ہوں پہلے میں 4x بہت یوز کرتا تھا تو ہم نے فیصلہ لیا کہ بھائی ٹاور والے بندے کو ٹاور پہ جا کے ہی مارا جائے وہ کہتے ہیں جیسی کو تیسی یا ان کا جواب پتھر سے آپ ایسا کچھ بھی مثال یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو میں چڑھا گیا کرین کے اوپر کہ وہاں پہ جا کے اس کو نوک منش کیا جائے اور ایسے ہم ان کا ایک بندہ مار دیں گے پھر ہمارے لئے فائٹ لینا تھوڑا سا احسان ہو جائے گا وہ لیٹے ہیں بھائی صاحب اپنے بم پہ دھوپ لگوا کہ اپنا کچھا سکھا رہے ہیں سر جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں لیکن پس کوئی اچھا انگل نہیں بن رہا تھا پھر میں نے بھی پرونوں کے مارنے کا فیصلہ کیا اور بھائی صاحب کو بتا رہی تھا میں یہاں پہ ہوں لیکن یہ فائدہ ہوتا ہے ٹیپ ٹیپ مارنے کا اگر ہم سپری دیتا تو سپری میں بھی موسٹ اپ ڈا ٹائم کنیکٹ نہیں ہوتا بندے کو بھاگنے کا موقع لہتا ہے لیکن جب آپ ٹیپ ٹیپ شورٹس مارتے ہو تو وہ لانگ ارنج میں کافی ہلپ فول ہوتے آپ کے لئے اب میری انانیمس کی اپلیک اس کے جو ٹیمٹس سے ان کو ہم نے سپورٹ کیا وہ اسی سائیڈ سے بھاگ کے جا رہے تھے ہمیں مطلب گھیرنے کی کوشش کر رہا تھے یہ تین بندے بچے بہتے ہیں چھے کل الحمدللہ الحمدللہ میرے ہو چکے تھے اور تین بندے ابھی بھی بھی واقعی تھے جورزپل میں تو مطلب لینڈ ہوتے ہی ہمیں کافی اچھے کلز بھی ملے کافی اچھے فائٹ بھی ہمارے ہوئیں لیکن ابھی بھی ہمیں زندہ بچنے کے لئے ان تین لوگ کو مارنا تھا تو میں صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ ہمیں ایک اور نوک نکالیں اس کے بعد ہم رش کریں ایک بندہ ان کا دور سے سنائبر چلا رہا ہوتا ہے اس نے مجھے ایمٹو فور ماری لیکن بچارہ مس کر گیا اگر ہم میں سے کسی ایک کو ناک کر دیتا یہ وہ ہیڈ شوٹ پرپیکٹلی مارتا تو یہ فائٹ وہ لوگ جیت سکتے تھے بٹ اس نے بھائی پیچھے رک کے بھی آرام سے ویٹ کر کے بھی غلط ہیڈ شوٹ لیا اور میں ایزیلی بڑھ جاتا ہوں اب پبلک مجھے پتا تھا کہ مجھے بس سنائبر ہے تو بلا واجہ پیک دینا بنتا نہیں تھا لیکن ویڈاؤٹ مدلہ اب اتنی انگلیش نہیں آتی میں ویڈاؤٹ تو گول دیا اس کے بعد میں اٹک گیا بس آگے کیا بولوں ایل ایل لول مدلہ اب پبلک ہمیں بینہ نوک نا رشت نہیں کرنا چاہیے ویڈاؤٹ گٹنگ ناکت اینیمیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رشت ایل سوری سستی انگلیش فیڈ اینیمیز کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ مدلہ اب ناک کیے بہا غیر رشت نہ کروں اینیمیز پہ تو میں انتظار کر رہا تھا صحیح وقت کا صحیح موقع کا کہ ایک ناک میں کر دوں اب یہاں پر میں نے اس کو ڈیمیج دیا پبلک ٹھیک ہے یہ پیچھے ہو گئے یہ تھا ایم ٹو پور والا بندہ ہمیں ٹرائے کرتا ہے کہ ایک ناک ان کا کر دیں اس کے بعد رشت کریں گے تاکہ ٹو بی ٹو کی فائٹ ہو ایک ریوائیب دی رہا ہو ایک بندہ دور ہو تو ہمیں بھئی کلوز جائے کے ان کو مارنے کا ایک اچھا موقع مجھے پبلک تو اس لئے میں اب یہ فائٹ ٹپ کو سکونسس لے دکھا رہا ہوں تاکہ بہت سی چیزیں ہم جل جل میں فائٹ لیتے ہیں اس میں آپ کو اتنا سیکھنے کو نہیں ملتا لیکن جب میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ کافی ہلس فول ہو جاتا ہے پھر میں نے ٹیپ ٹیپ ہی مارا ہمزر جیسا وہ سپری ہی کر رہا تھا لیکن یہاں پہ اس نے مجھے ایک بھی بلٹ کنیکس نہیں کی سپری کر کے اور یہاں پہ میں نے ٹیپ ٹیپ سے ایزی لی اس کو ڈاؤن کر دیا تو بہت سی بار یہ ایک آپ سے میں آج یہ چیز آپ کو سکھانا چاہتا ہوں خیر ہم نے ان کو داؤن کر دیا میرا اس کو بلک پھر ہم نے میں سے لوٹ کی کافی اچھی لوٹ ہمیں ان کی کریٹ سے مل گئی تھی ایموز جو میرے پاس نہیں تھی وہ بھی جمع ہو چکی تھی تو پھر بوسٹ وغیرہ کیا اپنی ہلتھ پوری کی اب ہمیں ڈھونڈنا ہے اس ایک بندے کو جس کے پاس ایم ٹو فور تھی ساتھ کل اللہ حمدللہ ہمارے ہو چکے تھے فورٹی ون بندے آلائیو ہیں تو ایک اچھا گیم جانے والا ایک اچھے کلز ہمیں ضرور ملنگے پبلک لیکن ہمیں آخری بندے کو ڈھونڈنا ہے جو کہ یہاں پر تھا ان کے تین بندے ہم مار چکے ہیں ایک ہم نے ٹاور پر مار رہا تھا ان کا بندہ دو بندے ہم نے بیویرہ اس میں مار دیئے اب جو ایک تھا اس کو ڈھونڈنے کے لئے میں ہاں پر آتا ہوں مجھے فلیر مل جاتی ہے قریب سے ہی اور جیسے میں ہی تر بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں جیسے دیکھنا اسی گن گلیچ ہوگی یہ دیکھو لال سر جی ہم نے تاکہ دیکھا ہی نہیں کان کنچے لگایا بکرا بنایا کامران بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ لیف کر گئے جب ان کے دو ٹیمیٹس کو ہم نے مارا اب میں بھی کیونکہ نے گن پیچھے رکھی تھی اور ایسی بیٹھ گئے تھے اندر جا کے تو میں بھی یہ لیف کر کے چلے گئے تھے وہ تو شکر ہے ان کی گن گلیچ ہوگی بھائی ورنہ میں پورے جارج اپل میں ان کو ڈھونڈتا رہتا لیکن یہ میں نظر نہ آتے پبلک خیر ابھی سیکنڈ روزہ ہے اور نہ بارش ہوئی ہے ہمارے علاقے میں آپ کس شہر میں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور آپ کی ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہوں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا پبلک پھر ہم نے لیول تھری کی یو ایس جو اٹھائے اور دو دو فلیرز چلی تھیں تو ہم نے کر دیا رش کہ دیکھ جائے کہ بابا جی رش کرتے ہیں جو اچھے کی لوگاں نارک اچھے کی لوگاں ہمارے پاس بھی ایک فلیر تھی تو مطلب تین تین فلیرز ہونے والے تھیں اور آپ کو بتا ہے فلیر فلیر کا مطلب ہوتا ہے اوم ایک فلیر اوم دو فلیر مطلب زیادہ چانسز ہوتے ہیں اوم کے تین فلیر میں آپ کو ایک نہ ایک اوم تو لازمی ملے کہ بھئی ہماری پہلی محبت ہے تو ہم نے بھئی گاڑی بھگائی اور مجھے نہیں پتا بھئی یہ کیا سوچ کے ان بندوں نے اس جگہ پر فلیر چلائے تھی اتنی اوپن میں مطلب میں دو فلیر کبھی بھی ایسے یوز نہ کرتا ہے آپ کو بتا ہے میں ایک فلیر بھی ہوتی ہے اس کو سکوڑز میں جا کے پروپرلی گاڑی بھائی لگا کے تب ہی مانگواتا ہوں کیونکہ اگر رش ہوتا ہے تو میری لوٹ بھائی کسی کے ہاتھ میں نہ جائے تو اس لیے انہوں نے کی اوپن میں کیوں ہوئی مجھے پتہ نہیں تھا سر جی ہاں پہ بیٹھے لوٹ کرتے ہیں کان کے نیچے لگایا بکرا بنایا زین لکی بھائیہ کو بڑی ان لکی بھی تھے زین لکی بھائیہ اور پھر پبلک میں آگے دوسری سیٹ پہ رش کر رہا تھا میری ٹیم میں نے دوسری ڈراؤ پہ بھی بندہ سپورٹ کیا تھا پھر مجھے بھی اس کو نکلتا نظر آیا تو میں نے بھی دیکھا آگے کر دیا رش ایم دیکھ سکتے ہو پبلک میرا بلکل سے ڈراؤپ کے پیچھے ہے لیکن جو پہلے وہاں ڈراؤپ تو اس کے بھی ایک اور بندہ تو اس کا مجھے علم نہیں تھا پھر ہم نے جوکر بھیجا کو ڈاؤن کیا اور میرا کل جو تھا وہ revive ہو چکا ہے تو میری ٹیمیٹ لیفٹ سے انگل بنا رہی ہیں ان پر اور میں رائٹ سے انگل بنا رہا ہے تو بہت ایزی لی ان دو بندوں کو ڈراؤپ کے پیچھے جو تھے ہم نے ڈاؤن کیا ابھی پھر سے بھائی میں نے اتنا مارا لیکن وہ میرا کل جب چوری ہونا لکھا ہوتا ہے پھر چوری ہی ہوتا ہے وہ بندہ اس کا کل میری ٹیمیٹ کو مل جاتا ہے اور اسے دو کل مجھے ملتے ہیں الحمدللہ اور ایک کل ملتا ہے میری ٹیمیٹ کو یہاں پہ پبلک ابھی ہم لوٹی کر رہے تھے کہ ایک اور گاڑی آ جاتی ہے بھائی اور یہاں پہ مجھے اتنی جلدی چار کل ملتے ہیں دیکھو کان کلی چڑھا ہے ایک گرائیا دو گرائیا اس کے بعد پبلک یہ تین گرائے اب بھائی سب چوتھے جائے ہو جا کے لیٹ جیں گے کہاں سے مجھ سے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے سر جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے نہیں ہم تو پاگل ہیں ہمارے سر پہ تو سینگ ہیں ایزلی نوید بھجا کو بھی ڈاؤن کی اور ایسے چار کل الحمدللہ 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 ہمیں مل جاتے ہیں اب یہ پتہ بھی چلتا بھی چار کل ہو جاتا ہے پھر آتی ہے لوٹ کی باری اور میں ہاں آپ کو ساری لوٹ دکھانے والا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے پبلک کے موں میں بھی پانی ہے لوٹ دیکھ کے واو اور روزے میں مذہب ساری او کے پانی والی بات نہ کرتے تو بھائی آپ بھی تھوڑا سا کہو کہ بھائیہ کاش ہم بھی ہوتے ہم بھی ایم ٹو فور مطلب آم اپنے اٹھا لی تھی ایم ٹو فور نائن میں اٹھا لیتا ہے آپ سوچتے ہو تو کتنا مجھا ہے اس لئے میں آپ کو ساری لوٹ دکھا رہا تھا کہ آپ ذرا ہماری لوٹ دکھو دو دو آپ کے لوٹ ہاں ہاں پبلک آرہا نا مطلب پھر میں سیم بات کرنے والا ایم ٹو فورن سے نکلنا جائے سرکل کی طرف اور ابھی میں یہ سہری کے ٹائم ایڈٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو کبھی بیچے سے تھوڑا بہت شعور آجائے تو بھائی اس کے لئے معذرت کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا منیج کرنا پڑتا ہے ایڈٹ کا ابھی میں اتنا جاگ نہیں سکتا مرنا بھائی پورا دن سو کے روزہ نہیں گزارنا میں نے تو میں ٹائم سے سونا چاہتا ہوں اس لئے سہری کے ٹائم ہی ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں جو ہمارے پاس فلیر تھی اس کو یوز کرنے کے لئے میں آ جاتا ہوں انانیموس ہاؤس یعنی سکار ہاؤس میں جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی شیر کی بات کہ میں نہیں چاہتا کہ میری لوٹ جو اینمیس کے ہاتھ میں جائے کتنی اوپن فلیر چلا کے انہوں نے اپنی دو فلیرز آیا کی اپنا کل بھی بھائی دے دیئے ورنہ وہ تین بندے تھے کسی اچھی جگہ جا کے چلو اب یہاں نہ چلاو آپ کسی اچھی اچھے گھر میں جا کے فلیر یوز کر سکتے ہو اتنا اوپن میں بنتا نہیں ہے میری ناس کے لئے پھر جو سرکل ہوتا ہے وہ آپ دیکھو کیسے میگنٹ اس بار سرکل ہمارے ساتھ دیتا ہے میگنٹ کی طرح بلکل ہمارے اوپر آئیتا ہے ورنہ اکثر آپ کو بتا کہ سرکل کسی کا سگا نہیں ہوتا دے رہتا ہے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو موقع تو یہاں پر الٹا ہوتا ہے اس بار بڑا ہی مطلب صحیح پریڈکشن تھا میرا یہاں پر فلیر چلانا اگر میرے لفت پہ وہ اتنا زون میں نہیں ہے ابھی تک ہم لوگ میڈ میں تھے اور ابھی تک میرا فیصلہ صحیح تھا ڈروپ آ جاتا ہے اور میں ڈروپ لینے کے لئے چلیتا ہوں حالکہ اتنی اچھی لوٹ ہے میرے پاس مجھے کچھ نہیں چاہیے بٹ میں ویسٹ اٹھانے کے لئے آگیا تھا ڈروپ میں جو جو گنسی میرے ٹیمیٹ کو بتایا ہے بھئی سرکل دیتا ہمیں دھوکا جیسے میں آپ کو بولا تھا کہ ہم میڈ میں تھے وہ سرکل کسی کا سگا نہیں ہوتا تو سرکل فوراں سے چلا جاتا دوسرے والے سکار اس پہ میری انانیمس کے بلک تو بہلے میں نے پیچھے گاڑی روکی ہاں پہ سرکل میں تو ہم آگئے تھے لیکن ہمیں دیکھنا تھا کہ پندرہ بندے کہاں کہاں ہیں چودہ کلال حمدلہ ہمارے ہو چکے تھے سامنے والے سکار اس میں پبلک جو ہمارے کاری کھڑی رہی ہو چاہیے تو وہاں تو کنفرم بندے چاہیے لیکن ایڈسٹنس اتنا تھا کہ ہمیں بندے شو نہیں ہو رہے تھے وہاں پہ پہ پھر جو رائیٹ والی جو ٹریبر لنک تھی وہاں پہ اینگل تھا بندہ بھی میٹی میں نے دیکھا ڈروپ بھی وہیں پہ تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان رائیٹ والی سے بچنا چاہیے مجھے اس جگہ کا کافی اچھا سی آئیڈیا ہے کینکہ یہاں میں کھیلتا رہا ہوں کافی ایر اینگل تو مجھے باتا تھا کہ یہاں پہ کو آئی رہا ہے سامنے والے گھر سے تو میں یہاں پہ ایک ایزیل رکھتا ہوں سر جی ڈروپ لوٹ کی کہاں بھاگ رہا ہے کان کے نیچے لگایا بکرا بنایا پھر لابی بھاگایا اور ایسے بھائی کو ناکھ ہونے شامنے کر دیا ڈروپ لوٹ کے جا رہے تھے اور آئی گیس آم ملی تھی ان کو اب ان کے ٹی میٹ تھے وہ یہاں سامنے ناز رہے تھے انہوں نے ہماری بڑی آمز آئے کرائی اور یہاں پہ نے مجھے اچھا ڈیمیج دیا ڈیمیج دیا ڈیمیج دیا ڈیمیج میں بھاگ سکتا ہوں ایسے کیسے بابا جی ڈیمیج دیا تو ابھی ناکھ تو نہیں کیا ایزیلی ڈاون کیا ریل بھائی جا کو فوراں سے کنفرم کیا ریل بھائی جا کو پھر اپنے کو ہیل کیا لیکن پبلک زون آ رہا ہمیں زون میں جانا ہے ابھی سامنے وہ تھری سٹوری والا ایک اور بندہ ہے اس سائیڈ پہ گیا تھا وہ بھاگ کیا تھری سٹوری سے یہ پورا سکار تھا ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ لوکیشن پہ رکے ہوئے تھے لیکن جیسی زون آتا ہے میں نے ہاں پہ ہیل کیا تھا لیکن بوسٹ وغیرہ نہیں کیا تھا تو میری ہیلتھ فل نہیں کی صرف فسٹڈ لگانے والی ہیلتھ تھی میری جو فسٹڈ لگا کے میں نے پوری کی تھی تو کافی ڈیمیج پڑھتا تھا اور اگر ہم پیدل جاتے تو میں بھی نہ پہنچ پاتے گاڑی اٹھائی اور پر فیکٹ لی بھائی میں راکے یہاں پہ کور میں روک دیتا ہوں کہ آپ فوراں سے رکھ کے ہیل کیا آگے بندے ہوتے ہیں ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے تو پہلے بھائی ہم نے رکھ کے فوراں سے اپنے آپ کو ہیل کیا کبھی بھی اگر بندے ہیں کلوز میں اور وہ آپ پہ رشننگ کرتے تو آپ مارنے کا فائد لینے کا ٹرائی مانس کو اپنے آپ کو ہیل کرو میں نے بھی ہوئی کیا ہیل کر لیا اس کے بعد تھوڑا ساگے جاتا ہوں ساؤنڈ آنا زیادہ ہو جاتا ہے بھائی صاحب لیٹے گھانس میں اور میں نے رانہ صاحب کو فوراں سے ڈاؤن کیا جو بندے سے وہ ان کو مارے تھے پبلک اب یہاں پہ بڑے مزی کا سین ہوتا ہے دیکھو یہ کان کی نیسے لگایا سوری نہیں لگا اور یہ میری ٹیم میٹ نے ایک بندہ ڈاؤن کیا ٹھیک ہے یہ لگا دوسرے کو فوراں سے میں نے ڈاؤن کیا اب ان کے دو بندے نوک ہو گئے تھے رش کرنا بنتا تھا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا یہ بندے تین ہیں یہ پورے چار ہیں اور ہمیں جتنا ٹائم لگتا جانے میں ہمیں سب ریوائے ہو جاتے تھے تو میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اگر تین بندے تو پبلک آپ نے بھی دیکھے سور میں میں نے بھی دیکھے دو کو نوک دیا اور ایک گلیس اٹھوارا جب پیچھے سے بھاگ رہا تھا تو تین بندے تو ہمیں ایک انفرم تھا کہ سور میں ہم نے فیصلہ کی جگہ ہمیں سوری میں رش کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ چانسز زیادہ تھے میں ایک دم گھوما آگے گاڑی cover to cover move پر کے ہاں تک لیا جیسی بندہ میں میں لفت میں دیکھا گا اس دیکھو میں نے فوراں سے میرے دماغ نے کام کیا میں نے بس کی بیچھی اپنی گاڑی روک دی اور بندہ شاہ کین دھا تھا میں نے اٹی میٹ کو بولا کہ بھائی آپ رکو میں نیٹ کرتا ہوں اور cover دینا مطلب وہ نکلا تو آپ مارنا اتنی ذریعہ میں وہ بندہ نکل کے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ نیٹ میں آنے والا ہے تو میں نے پہ مالی پھینگی جو کہ غلط ہو گئی تھی پھر پبلک میں نے ایک نیٹ نکالا کیونکہ میں نے چھت پہ دیکھ لیا تھا بھائی سب چھت پہ ہیں میں نے میرے ٹیمیٹ کو چھت سے ڈیمج بھی دیا تھا جیسے میں نے سر کو دیکھا بلکل ہی ایک سیکنڈ میں نیٹ پھینکا ان کے کچھے میں جا کے نیٹ پھٹا تھا کر کے اور یہ وہی بھائی سب تھی جن کا پلین تھا ان کو ڈاؤن کے نیٹ پھولی میں نے ایک نیچے نیٹ کر دیا تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر وہ ریوائے ہونے کے لیے ایک فلور نیچے آتا ہے تو وہ نیٹ سے پھٹ جائے گا اوپا جا کے میں ٹیمیٹ نے ایک بندی کو ناک ناک منش کیا جو کہ ہاں پہ کیمپ کر رہا تھا اور دوسرے والا جو اوپر علاو کھل تھا وہ میرا چوری کر لیا گیا سکارز والا کے بندوں کی طرف سے بھائی دیکھو آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے آپ پہلے یہ بندے ہیارو کے بعد آپ مار رہے تھے کوئی بات نہیں لیکن آپ کو ہمارا کل نہیں چورانا چاہیے تھا میرے ٹیمیٹ نے ایک بندہ ان کو ڈاؤن کیا دوبارہ سے ان کا غور پہ آتا ہے میرے ٹیمیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں میں نے ایک نیٹ نکالا اور نیٹ کیا اسی گلی سوٹ والے بندے پہ پتہ نہیں وہ ناک کیسے نہیں ہوا پرفیکٹ نیٹ تھا وال کی اوپر پھٹا اتنا تو وہ قریب بندہ تھا کہ اس کو ناک ہو جانا چاہیے تھا لیکن پبلک ناک نہیں ہوتا وہ بندہ میں نے اپنے ٹیمیٹ کو ریوائب دیا اور پھر تھوڑا سا سمجھایا یہاں پہ کہ بھئی جب آپ نے ایک بندہ ناک کر دیا تو آپ کور میں آجاؤ ویٹ کر لو ہیل کر لو اب یہ ٹرائے مت کرو کہ ایک کو ناک کرنے کے بعد دوسری سپیٹے میں دوسرے کو لینا ہے یا پھر مطلب کور لینی ہی نہیں ہے جس مارتے رہنا یہ چیز غلط ہوتی ہے تو میں ان کو سمجھایا تھوڑا سا کہ بھئی ایک کو ناک کر کے کہ آپ واپس آؤ نیڈ وغیرہ کرو اپنا کل سکیر کرنے کو شکرو مولی کراؤ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر دیکھو اب ایک ناک انہوں نے دیا ایک ناک انہوں نے دے دیا کچھ فائدہ تو نہ ہوا مطلب گیم رک گیا نہ وہ ان کو فائدہ ہوا نہ ہمیں فائدہ ہوا تو آپ کوشش کرو کہ اپنا ناک کنفرم کرو وہاں پہ نیڈ مولی پھینک دو یہ چیز میں آپ کو بتا ہوں گا میں کیوں بول رہا ہوں پبلک اب مجھے پتا تھا سکارز اور گھر گھر کی گیم ہے تو میں دونوں کریٹ سے مولی اور نیڈ وغیرہ جمع کرنے آ گیا اب جیسے میں نے آپ کو بات بتا ہوں کہ اپنا کل کنفرم کرو چیز میں آپ کو پریکٹیکل اسی گیم میں کر کے دکھاؤں گا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے ٹیم میٹس سے اور کیا آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ لوگ کو ضرور اس سے تھوڑا بہت سیکھنے کو کوشش ملے گا میری نانس کا بلک اب جیسے دو بندے تھے تھے نا تھری سٹوئی والے آپ ایک چیز نوٹ کرنا کہ یہ دونوں ناک ہوئے تھے فنش نہیں ہوئے تھے تو ان کا بھی ایک بندہ باقی تھا اور تین بندے تھے سکارز میں چھے بندے ہو جاتے ہیں ایسے پورے اب ہمیں تین کی پوزیشن بتا کہ سکارز میں دو ہم پانچ ایک بندہ ان کا ٹیو میٹا ہے تھری سٹوئی والے کا لیکن اس کی پوزیشن ہمیں اس تائم نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے اب بھی میں نے ایک بندہ سپاٹ کیا ٹنکی کے بیچے بیٹھے بیٹھا ہے دیکھو یہ اس کا ہیڈ نظر آرہا تھا میں نے جل بازی ہمارا لیکن اس کو لگ رہا کہ مجھے نہیں دیکھا یہ نظر نہیں آرہا تو میں نے ہم پر داؤن کیا اب میں دوبارہ گن سے فائٹ نہیں لے رہا دیکھو مولی نکالی اور مولی پھینکتی جہاں وہ روائے بنے کے لئے جا سکتا ہے سیمپل وہ جا رہا تھا اب بھی آپ کو نظر بھی آیا ہوگا مولی لگتی ہے وہ فینش ہو جاتا اور جو اس کو ریوائز دینے کے لئے آ رہا تھا وہ بھی ناؤں کو جاتا جو میں نے کل فیڈ میں دیکھا جن بابا جیسے ہی ناؤں کو ہم نے کر دیا بھائی رش دیکھی جائے جو ہوگا رش کر دینا چاہیے ایک بندہ کنفرم ہو چکا ہے ایک ناؤں کے ایک ہی بچا تھا ان تین بندوں میں سے تو ہم نے کر دیا رش کہ بابا جیسے چلتے ہیں جو ہوگا جو ہوگا اچھے گل ہوگا جیسے موپر اپنے بندہ غلطی کیم کر رہا تھا یہاں پر گروزر لے کے بھائی میں نے دیکھا انہیں کہ یہاں پر رہا چانک سے سامنے آیا میں نے گولین چلا دی مر گیا ایلو ایل ایلو ایل لول بھائی میں کیا بہنے میری زوانیہ اٹک گیا تھی ایلو ایل لول بولتے ہوئے تو میرے اس کے بلے اب ایک بندہ جو سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں پیچھے کار رکھا ہوتا لیکن اس کا ساونڈ آتا ہے کس گھر کے بیچے آیا وہ تو میں ایک نیٹ کرتا ہوں اور پھر گھر کے اندر کا ساونڈ آتا ہے جلد بازی میں حالکہ میری ہلس ہمتھی بدمینے کرتا ہوں میری ٹیمیٹ نے بھی کوپا سے ڈیمیجیا میری ایک ہی بولیڈ لگتی ہے رائیڈ رو بھجا کو ایسے ہمیں ملتا ہے مینر مینر چکن ڈینر میری انونیمس کی پبلک وید ٹونٹی ون کلز ابھی آپ کو بات ہے کہ ہم نے جو ہمارا میرین اکاونڈ اس کو آگئے ہیں آج تستہ رینک اوپر جاتا رہے گا میں نہیں کہا میرا بہت ہائی رینک ابھی نورمل رینک چل رہا ہے ہم جلدی اس کو اس پہ لے جائیں گے ٹونٹی ون کلز حمدللہ ہم نے کر لیے تھے تو آپ کو ویڈیو کی لائک کر دینا سبسکرائب کرنا شیئر کر گئے اگر میری کوئی بات بری لگے تو اس کو معاف کر دینا اگر اچھے لگتی تو ایسی پیار کرتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا میری رانیو شبیق پلیز 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 انسٹرگرام پر فالو کر لینا اس کا جو لنک مل جائے گا مجھے بس پلیز انسٹرگرام پر فالو کرنا سارے اپ ڈیٹس ملتی انشاءاللہ ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ملتی